ہیلو ناظرین آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کرولہ سو سمان سیزن پانچ کے سیٹ پر کون کون سی نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں اگلے آنے والا سیزن کس طرح مزیدار اور زبردست ہونے والا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ناظرین جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اگلے آنے والے سیزن کے اندر ہمیں بہت سارے نئے اداکار بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن ناظرین کچھ ایسے اداکار بھی ہوں گے جو کہ سیزن چار تک کا حصہ رہے تھے لیکن سیزن پانچ کے اندر ان کو کاسٹننگ کیا گیا جیسے کہ کمرل ابدال اور عیشہ ہاتون یہ آپ کو اگلے آنے والے سیزن کے اندر نظر نہیں آئیں گی جبکہ معلوم خاتون کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اب دوبارہ سے کرلس اسوان سیزن پانچ کا حصہ بننے والی ہیں ناظرین ہم آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتے چلے کہ محمد بزدیک نے رائٹر کی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے یقیناً وہ اس کے اندر بہت ہی مثالہ لگانے والے ہیں یعنی کہ سیزن پانچ کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اب وہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں تاکہ وہ اپنی شورت جو کہ انہوں نے پچھلے تین سیزن کے اندر حاصل کی تھی اس کو قائم کر سکیں لیکن سیزن چار کے آخری اپیسوڈز کے اندر اس کی ریٹنگ بہت زیادہ کم ہوگی تھی جس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ اپنی جان توڑ محنت کریں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے کررس عثمان سیٹ پر بہت زیادہ تبدیلیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اگلے آنے والا سیزن بہت ہی مددار اور زبردست لگنے والا ہے ناظرین ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلے کہ محمد بزدک نے کائی قبیلے کا بہت ہی سٹرکچر چینج کر دیا ہے یقیناً انہوں نے خیمیں ان کے تعداد بھی بڑا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بازنتینی قلعہ بھی اکتیار کیا گیا ہے جو کہ ہمیں سیزن کے اندر دکھایا جائے گا کہ وہ بازنتینی قلعہ ہوگا جو کہ تاریخ کے لیاس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا اور اس کو فتح کرنا عثمان بے کا خواب ہوگا اور ناظرین جہاں تک ہماری سوچ ہے اور تاریخ کے حساب سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ ازنک کا قلعہ ہوگا جو کہ کمانڈر موزلان کے انڈر ہوگا یا پھر اس قلعے کے کمانڈر کو کوئی اور کمانڈر لیڈ کرے گا لیکن کمانڈر موزلان آپ کو اگلے آنے والے سیزن کے اندر بہت زبردست اور مزیدار دکھائی دینے والے ہیں اور اس کے کردار کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جائے گا اور وہ عثمان کو بڑے اچھے طریقے سے ٹکر دیں گے اس کے علاوہ ہمیں اگلے دکھائے جانے والے سیزن کے اندر بہت زیادہ منجی کے بھی نظر آئیں گی جن کا استعمال کر کے عثمان بے بہت سارے بازنتینی قلعوں کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محمد مزدک اب اگلے آنے والے سیزن کے اندر کیا کیا تبدیلیں لاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ